موسیقی 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 اب جہاں تک مہنجدہ رکتہ لوگ ہے تو یہ ایک ایسی تہذیب ہے جو کہ تین ہزار سات سو سال زمین میں دفن رہی اور پھر اسے جب سو سال قبل دریافت کیا گیا تو اس کی بے شمار راست اب بھی زمین میں دفن ہے ایک صدی گزر جانے کے بوجود اس عظیم اور قدیم رسے جس کی صرف تیرہ اکڑ کھدائی بھی تھی ہمارے ماہرین ایک انچ بھی آگے نہیں برسکے بلکہ مزید یہ کہ کڑو رو اربوں کا وجہت لینے کے بوجود اب بھی یہ قدیم تہذیب نہ صرف اب تک سربل سراز ہے بلکہ تیزی کے ساتھ تباہی کی جانے پڑ رہی ہے اس دریافت کو سو سال گزر جانے کے بوجود اب تک نوجوان نسل کو اس بات سے اگہی دی جا رہی ہے کہ مہنڈ رڑو اور ہڑپا جو کہ ہم سب تہذیب ہیں کو ماہر اثر قدیم سر جان مارشل نے دریافت کیا یہ بات غلط بھی نہیں یقیناً ان تہذیب کو سر جان مارشل نے ہی کھڑائی کروا کر دریافت کیا لیکن سب سے پہلے دریافت کرنے اور دیکھنے کا سہرہ اگر کسی کو بندھا جانا جائیے تو وہ ہیں رائے بہد و دیارام سہنی جنہوں سب سے پہلے ہڑپا کے نزدین آثار دیکھے اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد رکھال داس بینس جی کو مہن جو ڈڑو کے کچھ آثار نظر آئے جس پر محکمہ سر قدیمہ نے کھدائی شروع کروائی اور کیونکہ سر جان مارشل اس محکمہ کے ڈائیکٹر جنرل تھے لہٰذا تحضیبوں کی دریافت کا علام انہوں نے کیا جس پر دونوں ہمسہ تحضیبوں کی دریافت کا سہرہ ان کے سر پر بندھا جانے لگا ہے یہ ہے مہن جو ڈڑو میکنگ پریسٹ کا وہ مجل سما جس کا اصل تو یقینا قومی عجاب گھر کراچی میں محفوظ ہے مگر یہاں ایک منومنٹ بنا کر اس بات سے آگاہی دی جا رہی ہے کہ دریافت ہونے والا مہن جو ڈڑو شہر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیونکہ اب اس محضب اور تحضیب بھی آفتہ شہر میں داخل ہو چکے ہیں لہذا میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ترقی آفتہ شہر لگ بھگ دس لاکھ موربہ میل اور بحرِ عرب سے احمالیہ تک پھیلا ہوا ہے بعض ماہرین اس بات کے دعویٰ کرتے ہیں کہ نہ صرف پورے پاکستان بلکہ گھڑات گھٹ شوار پنجاب افغانستان ڈیرہ اسمائل خان اور رنفکت تک یہ تحضیب موجود ہے مگر کیونکہ سجان مارشل نے اس تحضیب کو محفیوز بنانے کے لیے صرف دس فیصد کھڑائی کی رائد کی تھی لہذا مکمل تحضیب اب بھی زمین کے اندر متفون ہو کر سربرستہ راز ہے اب چلتے ہیں بدھا کے اس اسٹوپے کے طرف جس سے سب سے پہلے دریافت کیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا قبض میں بدھ مت کا اسٹوپا پانچ ہزار سال گزر جانے کے بعد پوری آن بان شان کے ساتھ موجود ہے بلکہ اس بسی کے خوشحالی کے داستان بیان کرتا نہ رہا ہے اس اسٹوپے کے ایک طرف سے پوش علاقے ہیں جہاں عمرہ رہا کرتے تھے جبکہ دوسری طرف غریب ہو کہ وہ کھنڈا تمام مکانات بھی مولود ہیں جو کہ غالبا اس تحضیب بیافتہ معاشر میں غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے تھے یہ ہے مہنجو رڑوں کے وہ باقیات جس سے آپ یقین طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں فراہمی آپ کے لیے نہ صرف ہر گھر کے باہر کوئیں موجود تھے بلکہ نکاسی آپ کی بہتر انتظامات تھے یہاں سڑکے بھی تھیں اور پختہ گلیاں بھی یہاں اسکول بھی تھے کالیجز بھی یہاں گودام بھی تھے اشتان گھر غرص یہ کہ زمانے جدید میں ایک جدید شہر کی طرح سب کچھ موجود تھا جس سے نہ صرف دنیا نے دیکھا بلکہ اقوام متحدہ نے اسے عالمی ورثے کی فرش میں شامل کر لیا مگر اتنا بڑا عزاز حاصل ہونے کے بعد ہم اس قدیم ورثے کی حفاظت نہیں کر پائے جس کے سبب یہ ورثہ مسلطل تباہی کا شکار ہو رہا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اس عزیم ورثے قدیم ورثے کی حضرت سے آپ ہونے کے پورے سو سال بعد اس کے نام کو موہن جداروں سے موہن جداروں کر دیا کیونکہ ہمارے اقابلین کا معنی یہ ہے کہ کیونکہ موہن جداروں سندھی زبان میں مردوں کے ٹیلے سے منچوب ہوتی ہے لہٰذا اس عزیم قدیم تحزیب کو اس نام سے بلانا کس دور پر مناسب نہیں لہٰذا اس سے آئندہ موہن جداروں کا نام سے لکھا اور بلائے جائے اس کے علاوہ اس تحزیب کے اثار کو مٹے سے بتانے کے لیے اس کی زبان کو پٹنے کے لیے کئی بات عالمی کانسٹرس سے بلائے گئی کئی بات اس سے محفوظ بنانے کے لیے کانسٹرس سے بلائے جاتی رہی وارشاپ پہ مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا جس کے سبب اس تحزیب کے مکمل طور پر مٹ جانے کا اندیش موسیقی